دوستو آج انی مارچ دو جار چوبیس دن منگلوار دوستو چلیے جانتے ہیں دلی اجادپور منڈی میں آج کا آلو کا کیا بجار چلا منڈی میں آلو کی کتنی گاڑی ہیں آج کے کیا کیا ریٹ ہے جی دوستو جو بھی ریٹ بتائیں گے یہ جو پچاس کلو کی آلو کی بوری کی ریٹ ہے یہاں جو ریٹ چلتا ہے پچاس کلو کا چلتا ہے چاہے وہ لال آلو ہو ہائیبریڈ آلو کوئی سب ہی چلیے جانتے ہیں جسکرن بھائی صاحب کے پاس آج کا کیا بجار چلا اور منڈی کی کیا رفورٹ ہے جی اور جیسا جسکرن بھائی صاحب آپ ہے جی کھاتے پتے گھر کا ایسی ان کے پاس یہ اددہ ادہ کلو کے آلو آئے جی دیکھو جی چل یہ جان لیں گے آج کی کیا خوشی بجار چلا جی نمسکار بھائی صاحب جی بڑے خوشی بھائی صاحب جی آتو نینے رانا جی خوشی والی بات یہ ہوتی ہے دیرے دیرے جب یہ رائیول دیرے دیرے گاڑیوں میں کہتے ہیں نا منڈی میں کم ہونی شروع ہوتی ہے تو خوشی اپنے آپ چہرے پہ آ جاتی ہے اچھا جی یہ ٹینشن تب ہی آتی ہے جب ہم لوگ رائیول داتا دیکھتے ہیں اب پچھلے ہفتے جو رائیول تھی ایک شنی وار اور ایک شکر وار کا اتنا پرباہ پڑا جی جو پورا ہفتہ تھا وہ رائیول بیلنس نہیں ہو پائی لیکن اب دیرے دیرے آرائیول اب بیلنس ہونی شروع ہوئی ہے اور کسان بھائیوں سے وپاری بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے اس آرائیول کو بیلنس ہی رکھے کیونکہ جتنی آرائیولیں بیلنس رہے گی اتنا آپ کے لئے بھی اچھا اتنا ہمارے لئے بھی اچھا اور سب سے بڑی بات ہے آج کی ریٹ میں جب آلو کم آتا ہے نا منڈیوں کے اندر یہ بیلنس ایک کم بھی نہیں کم ہوا میں نا زیادہ نہ کم ایک لیول پہ جب آلو آتا ہے نا اس کو بیچنے کا مجھ اپنا ہی ہوتا ہے ہم سے پہلے گراہ منڈی کے اندر پہنچو ہوتا ہم سے پہلے وہ گاڑیاں چیک کر رہا ہوتا ہے اچھا جی جب زیادہ گاڑیاں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو فون کرنا پڑتا ہے جب ہم لوگ فون کرتے ہیں نا گراہکوں کو آؤ آلو زبردستی کرو پھر وہ نکھرے دکھاتا ہے اچھا جی ڈیٹ پہ ہماری لیول کے کم ہوگی ہے ایک لیول پہ بھی چلتی رہے گی سو ایک سو دس گاڑی تک بھی چلتی رہتی ہے اس کے اندر ہم لوگ اپنے خوشی سے آلو کسان کے جو بھی ہم نے کسان کو اپنی ریپورٹیں دی ہوتی ہیں یا جو بھی کسان بھئی ہمارے آپ کے چینل کے ترور ریپورٹ سنتے ہیں ان کو وہی ریپورٹیں اسی ریٹ کے ہم ان کو مال بیچ کے دیتے ہیں خوشی کی بات یہ ہوتی ہے آج ہم کمپیر کرتے ہیں پورے ہفتے سے اور پچھلے ہفتے سے آج آرائیوال تھوڑی سی اور کم ہوئی ہے ایک سو پچیس گاڑی ہے ایک سو پچیس چھبیس گاڑی منڈیو کی ریپورٹ کے حساب سے پھر بھی یہ لگا لوگی پچیس گاڑی پھالتو ہے جس کے پاس جہاں دو سو گاڑی پہنچ گی تو اس کے حضاب سے ایک سو پچیس گاڑی کو دیکھو گئے تو خوشی خبر ہے نہیں ہے آج کہتے ہیں نا آپ بوند بوند سے ساغر بڑھتا ہے وہی چیز ہے دھیر دھیر آرائیوال کم ہو رہی ہے آنے والا آپ آگے گھولی کا تیوہار آ جائے گا لیبر جو ہے آپ کو پتہ ہے کئی گاؤں چلی جاتی ہے کئی کچھ ہو جاتی ہے تو یہ اب لیول ہونے شروع ہو جائے گا بجار جو بڑھنی بڑھانی تھی وہ ہو گئی جو پورا ٹائم تھا وہ نکل گیا دو تین دن اب کیا ہوگا آپ تھوڑا یہ تیوہار کے چکر کے اندر دو تین دن کی چھوٹیاں بھی آ جائیں گی پلس لیبر وغیرہ بھی کم ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی منٹیوں کے اندر آلو کم آئے گا تو یہ ہمارے تھوڑی سی خوشی خبر اور راحت والی خبر ہے باقی دیکھو ہمارے کسان بھائیوں سے میں انٹریوی شروع کرنے سے پہلے ایک چیز چھوٹی سی کرنا چاہوں گا آپ لوگوں نے گھبرانا کیوں ہے آج کی ڈیٹ کے اندر کتنے لوگ بول رہے ہیں کوئی کہا رہا یہ ہوس ہول کا بور لگ گیا کوئی کہا رہا یہاں لگ گیا کوئی کہا رہا نہیں بھرے کوئی کہا رہا آدھے بھی نہیں بھریں گے ہمیشہ آپ کو یہی بولتے آئیں سمجھاتے آئیں کہ جتنے موہ اتنی باتیں چلیں گی آپ نے اپنی جیب کے حساب سے چلنے آپ نے کسی اور کا گھر نہیں دیکھنا آپ نے اپنا گھر دیکھنا کیونکہ آپ ہی نہیں کہتے ہیں آپ ہی نے اپنا پیٹ پال لیا ہے آپ ہی نے اپنے پورے پریوار کا پیٹ پال لیا ہے وہ اب تبھی پال پاؤ گے جب اپنی سوچ بوچ کے سافت سے کوئی آج کی ڈیٹ میں میں محنت کر رہا ہوں تو میں اپنے گھر کو پال سکتا ہوں کوئی اور مجھے آکے نہیں کھلائے گا میرا کوئی پڑوسی میرا کوئی گوانڈی ہے میرے کو آج کی ڈیٹ میں جس نے میرے کو سمجھایا مجھایا تھا وہ میرے کو آکے نہیں پالے گا اپنے لے خود ہی مجھے کوہاں کھوٹنا ہے خود ہی مجھے اس میں سے پانی نکالنا ہے تو یہ چیز آپ لوگ سمجھو آلو کو ہم اس حساب سے چلو گھبرانے والی تو اس پر آلو چیز نہیں ہے رانا جی آپ انٹرویو بناتے ہو آپ ہمارے کسان بھائیوں کو بتاؤنا آج کیا سستی ہے ایک گوپی گوپی کی ویلیو آج کی ڈیٹ میں اسی روپے کلو آج کی ڈیٹ کے اندر جو گوپی کبھی آتک بجار تیج نہیں ہوئی وہ آگ لگی پڑی ہے مٹر اتنا تیج ہے آپ کوئی بھی سب جو ڈھک دیکھ لو کونسی آج کی ڈیٹ ہمارا آلو کہتے ہیں سات آر سو پہنچنے کے بعد لوگ ایسے گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا یہ کیا ہوگا نیچے گر جائے گا یہ ہو جائے گا اس پھول کے بھائی تو اس لیے لگائے نا بھائی کیا کریں جی کسان ایک تو مانڈیوں میں آلو لیا رہا اور بیچ نہیں رہا جی رانا جی دیکھو میری بات سنو جو ایسے رپورٹ آئی وہ کہہ رہے بھی کسان گبر آئے گا آلو جا سٹور میں رکھے گا اور پھر جو سارے کے سارے وہ بول لیں گے گی رکھ لو رکھ لو رکھ لو انہوں نے کچھ کٹے تو برامدے میں رکھ دیا سٹور کے باہر آنجی اور آس پھول کا بہر لہا دی ابھی اندر پھول ہے اور باہر جا برامدے میں مال رکھا میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں آج آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں یہ آپ ہی بتا سکتے ہو میں تککہ مار سکتا ہوں کہ میرے کو آپ کی جیب موٹی دکھ رہی ہے یا پتلی دکھ رہی ہے اندر کتنی گڑیاں پڑی ہیں کیسے کچھ نہیں پتا تو جو ایکچول چیز ہے نا وہ کولڈ مالک کو پتا ہے یا اس کولڈ کے مینجر کو پتا ہے آج کی ریٹ پر یہ تکے باجی بھی ہم کو کرنی کی یہ ہاؤس پھول ہوگا یہ انہوں نے بورڈ لگا دیا بورڈ لگ گیا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آلو شڑک بھی آ جائے گا آج کی ریٹ کی اوپر آلو کی ایک ہماری قیمت بنی ہوئی ہے آج ہاؤس پھول لگ گیا بورڈ کو آپ دیکھ رہے ہو یہاں منڈیوں میں بجار جو اتنے تیج ہوتے جا رہے ہیں ہر پاس آلو کی ڈیمانٹ آتی ہے یہ اس کو بھی تو دیکھو نا ایک نیگٹیو چیز کو ہم پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اب پکڑے گا ربطار اپنی سیدھی سی بات ہے آج ہم نے درنا کیوں ہے جب بجار اچھے چل رہے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہیں ہم آپ کے بچے ہیں کسان بھائیوں کے ہم بچے ہیں ہم لوگ ہم کو سیوہ کا محقہ دے آج گاڑیاں کتنی آگئی جی دیکھنا جی رانہ جی منڈی کے اندرے بات کرتے ہیں ایک سو چھبیس سے تائیس گاڑی کی ریپورٹ ہے جو پچھلے ہفتے کے مقابلے اور اس ہفتے کے مقابلے کم ہوتی جا رہی ہیں گاڑیاں اگر میں بات کرتا ہوں سنبل کی گاڑیاں تو اس کی مانکے چلو پینتالیس سے چھالیس گاڑی ہے اگر میں بات کرتا ہوں چندوسی کے چپسونی کی اس کی گیارہ سے بارہ گاڑی ہے اگر میں بات کرتا ہوں سوریہ کی تو سوریہ کی چھے سے سات گاڑی ہے آگرہ کی علی گاڑی کی بائیس سے تائیس گاڑی ہیں میرہ سے دو سے تین گاڑی آ رہی ہیں پنجاب ہرینہ سائیڈ سے جو علو آتا ہے جو کمپنی وغیرہ کہا یا پکھرہ آج یا ڈائیمنٹ تھوڑا بات اس کی سولہ سے سترہ گاڑی ہیں ایل آر کی آج سے نو گاڑی ہے سنگیرہ باد جو آ رہا ہے وہ دو سے تین گاڑی ہے رہا ہے یا بجار تھوڑا اوچھے کی طرف چلتے میں ہوگا اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک دم جھٹکا جینے سے بڑیاں اس کو آرام آرام سے نکالو چلو جیے بتا ہو جیے بتا ہو جیے سب سے پہلے جو کھاتے پیتے گر مال ہے جیے کون سا براتیا جیے یہ رانا جی بمپر ہے یہ یہ نا ایکچولی یہ مکس ہے تھوڑا سا یہ بیپاری نے بھیجا تھا اس کے بعد سوریہ اور سانٹانہ مکس تھا تو ان نے مکس کروا کے بھیجا تھا تو یہ اس کی جو اس ٹیم پر کیمت ہے وہ ساتھ سو روپے تک کے لپیٹے کے اندر ہے موٹے کی ہے چھے سو اسی ساتھ سو روپے کی اور یہی اگر میں آپ کو بتاتا ہوں سامنے یہ گلے آئے ہوئے ہیں یہ سامنے سنتیس تانوے کا گلہ ہے اس کی کیمت جو ہے ساڑھے چار سو پانچ سو روپے کی ہے یہ اس کا علو ہے اس کی جو کیمت ہے آج کی ڈیٹ کے اندر وہ چھے سو اسی ساتھ سو روپے کی ہے اس کے اندر سنتیس تانوے یہ ہم نے جو پچھلے بار پچھلے ہفتے ہمارے پاس آیا تھا جب گاڑیاں نبے پچانوے کے لپیٹے آ رہی تھی تو ہم نے ساتھ سو تیس چالیس روپے کا بیچا تھا آج ایک سو بیس پچیس گاڑیاں دس بیس اوپر نیچے جو ہے وہ چلتا رہے گا وہ چھے سو اسی ساتھ سو روپے کی پوزیشن ہے اگر میں بات کرتا ہوں سامنے یہ سوریہ وغیرہ ہے یہ خاد کے نشان ہیں ان پر کافی زیادہ تو یہ والے جو آلو ہیں یہ تھوڑا سا باقی سوریہ کے مقابلے کم بکتے ہیں ان کا جو ریٹ ہوتا تھوڑا سا کم بکتا ہے اس کے جو پوزیشن ہے وہ آر سو ساڑھے آر سو روپے کی ہے اس میں آپ دکھا سکتے ہو گول چال بھی ہے خاد کا نشان بھی ہے ہرے پن کی شیڈنگ بھی ہے یہ جب کسان نے کیا کیا تھا وہاں پہ ڈھیر لگا کے رکھ لیا تھا اوپر پرالی والا لگانی تھوڑے سی بھول گیا تھا تو وہ کم لگائی تھی اس کے چکر میں ہوا کے چکر میں آلو جو ہے وہ ہرہ پندہ شروع ہو گیا یہ دوسرا سوریہ ہے تو بڑیا والے سوریہ کا کیا ریٹ ہے یہ دیکھو جی اگلے والے پہ آجاؤ یہ بڑیا والے سوریہ ہے اس کی رینج جو ہے وہ 900 روپے تک کی رینج میں ہے اور جو ہائی فائی میں جاتے ہیں جو چندوسی کے ہوتے ہیں یہ جو ہیں سنبھل گئے ہیں اگر یہ ہی آپ چندوسی میں چلے جاؤ گے مارکے والے کٹے بن گئیں گے کل میرے پاس گاڑی اس کی آئی تھی وہ ہم آنکے چلو 900-900 روپے تک کی رینج کے اندر آ جاتا ہے یہ LR ہے موٹی ٹپک کا LR کی جو رینج ہے یہ 700-800 روپے تک کی رینج ہے اسی میں ایک میڈیا میں ہری جالی کا LR تھا یہ 700-700 روپے تک کی رینج تھا اس کا بگ گیا اس کا گلہ آیا تھا وہ تو افیم کی طرح LR کا بگا ہے پوچھو ہی مت موٹا گلہ تھا آتے سار 600-610-20 روپے کا گلہ بگا ہے گولی آئی تھی وہ آتے سار 420-3.5-4.5 روپے کی گولی بگ گئی اس کی ٹھیک ہے جی ساری بات ہے گریڈنگ کی اور چپ سونا کا جی چپ سونے کا ریڈ ہے اگر ہم مان کے چلے رانا جی آج کی ریڈے پر اس کا ریڈ چل رہا ہے 700-800 روپے تک کا جو VIP چپ سونا ہے تھوڑی جس میں ہلکی گریڈ ہے جس میں تھوڑا سا رنگ روپیا تھوڑا خات کا نشان یا ایک ہاتھ کسی چتھی و جتھی کی شکایت آجائے وہ سوہ 700-700 روپے تک کے لپیٹے میں بک رہے ہیں جو نئے لاکے چلے ان کے بجار رانا جی اگر بات کرتا ہوں پہلے تو سمبل وغیر ہے سمبل کے جو پکھراج وغیر آرہے ہیں ان کی جو رینج ہے سٹینگ کی اوپر وہ ساڑے 600-700 روپے تک کی رینج ہے تھوڑے سے ہلکے جو پکھراج ہوں گے جس میں چتھی وغیرہ کی شکایت ہوگی وہ سوہ 600-600 تک کی رینج ہے بڑیا پکھراج ساڑے 600-700 روپے ہے اگر میں بات کرتا ہوں چپ سونی کے میں نے آپ کو بتایا ان کی جو رینج ہے وہ ساڑے 700-800 روپے تک کے لپیٹے میں ہے سوریا کی رینج میں نے آپ کو ساری بتا دی 800 سے لے کے 900-900 تک کی رینج ہے ہلی گھڑ کے کھیاتی آلو آ رہے ہیں ان کی جو آپ رینج مان کے چلو آج کی ڈیٹ پہ وہ ساڑے 600-700 روپے ہے سیندستان پہ جو ہے وہ ساڑے 700-700 روپے تک کی رینج کے اندر ہے میرٹ کے آلو آ رہے ہیں ان کی بھی سیم یہی رینج ہے ساڑے 600-700 روپے ایک پنجاب سے جو آلو آ رہے ہیں آپ کے جو ہمیں پکھراج پنجاب، حریانہ، زلت سے جو بھی آلو آتے ہیں پکھراج وغیرہ جو ہوا رہے ہیں ان کی رینج ہے وہ مان کے چلو 600 روپے تک کی رینج ہے ساڑے 500-600 روپے تک میں نے آپ کو بتا دی 700 روپے سے لے کے 800 روپے تک اس کے اندر جو 50-700 پلس ہے اس کی رینج ہے ساڑے 700-800 اور جو 50-700 سے نیچے ہے اس کی جو رینج ہے وہ مان کے چلو ساڑے 700-700 روپے اور ہریانہ پنجاب کا ڈیمنٹ کا اس کی کیا رینج چلو ہریانہ پنجاب پہلی بات ہمارے یہاں پر ایک سب سے بڑی بات پڑتی ہے بھاڑا بھاڑا وہاں سے ہی آنے کا کم سے کم ساٹھ ستو روپے بھاڑا لگ جاتا ہے دوسری چیز وہ آلو کا جو رنگ ہوتا ہے نا ان یو پی کے آلو کی کمپینٹی بھی ٹھوڑا سا کم ہوتا ہے جو یو پی کے ڈائمنڈ آتے اور ہمارے یہاں پر گریڈنگ اور کلر دونوں کی اوپر آلو کا ریٹ نربر کرتا ہے آج کی ڈیٹ پر آپ کا ریٹ آپ کا رنگ روپ اچھا ہے آپ کی اس کا کلر اچھا ہے گریڈنگ اچھی ہے وہ منڈی سے بڑیا ہی بڑیا بگ جائے گا اور ہریانہ وہاں کے جو ہوتے ہیں وہ رنگ روپ کے مقابلے اتنے بڑیا نہیں ہو پاتے جس تکران ہم لوگ کسان بھائیوں کو یہی بولتے ہیں کہ آپ کا ڈائمنڈ بغرا جو ہے چاہے پنجاب کا ہو چاہرانہ سائیڈ کا ہو وہ کوشش کر کے وہیں پہ نپٹا ہو یہاں اگر بھربور تیجی آ جاتی ہے یہاں پہ یہ باقی مالوں کی شورٹیج پڑھتے یو پی کے مال کی پھر ہم لوگ یہاں مگھاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ڈائمنڈ کو ہم لوگ وہیں بکھوانے کی آپ وہیں بیچ لو کیونکہ یہاں پہ سنبھل چندوسی کے ڈائمنڈ بغرا بکھتے ہیں ان کی قیمت یہاں پہ اچھی ہے اور گراک ان کو پہلے پکڑتا ہے تو بیٹا رہا نیچے اتارنے سے پہلے جو سچ ہے وہ اپنے کسان بھائیوں کو بتاؤ ہیٹرمنڈ کی بھی جو کیمت ہے وہ ساتھ سو روپے سے لے کے آٹھ سو روپے تک کیمت ہے کیونکہ اس ٹائم پہ ہمارے اس ٹائم پہ ہے نا جو گراہک آتا ملڈی کے اندر وہ دو چیزوں کو زیادہ پکڑتا ہے یا تو سینٹس تام میں بغراہ لوگا یا پکھراج یا پھر چپسونا اور سوریا یہ جو ڈائیمنڈ اور یہ فرائے سونا بہر ویرائیٹی ہیں نا یہ زیادہ تر ساری سٹور کے اندر نکلتی ہیں تو اس لئے کوشش کرو کہ اگر آپ کا پیچھے ریٹ آپ کو اچھا مل رہا تو بڑھیا اگر آپ سٹور رہنا چاہتے ہو تو اس کو سٹور رکھ دو کیونکہ وہ ویرائیٹی تب ہی اوھر پائے گی جب اس کو ہمارا یہاں پہ گراہک مانگے گا ابھی وہ چپسونا کو اور سوریا کو جانتا ہے اس کے علاوہ ابھی کسی اور چیز کو نہیں مانگ رہا باقی رانہ جی میں آپ کو ساری ویرائیٹیاں بتا دی ہیں آج کی ڈیٹ کے اندر ہمارا سب سے بڑا یہی کام ہے کہ جیسے سے جب گاڑیاں گھم ہوتی جا رہی ہیں دن توار کے دن ہیں دو تین چھوٹیاں بھی کٹھی آ جائیں گی اعتوار کی آ جائے گی ہولی کی آ جائے گی لیور کی شوٹی رہے گی تو ہم کو پوری امید ہے اگلے ہفتے سے یا اسی ہفتے کے انڈ سے ہی بجار جو ہے وہ آپ کے صدرنا شروع ہو جائے گا بس تھوڑا سے آپ کو اپنی اوپر کابو رکھنا ہے لوگوں کی بات سن کے بے کابو نہیں ہونا ایک دم سے ہڑپا نہیں بچانی اپنی جیب کو دیکھو اپنی جیب آپ کی اچھی چل رہی ہے آپ کو پیسہ مل رہا ہے آپ کو لگتا ہمارے فسل کے دام کو ٹھیک مل رہا ہے وہاں بیچو آپ کو لگتا ہے منڈیوں کے ساپ سے ہم کو سیوہ کا موقع دو یہاں پہ آؤ اپنی نگت پیسے بیچ کے لے کے جاؤ بھیکاوے میں مطا ہو لوگوں کی آج کی ڈیٹ میں چلو جی سارے سب نے ایک ہی طرف سے بھرنا چلو کر دیا یا سب نے اُلٹا سیدھ ریٹوں پر سٹور رکھ دیا یا سب نے اُلٹا سیدھ ریٹوں کے اوپر منڈیوں میں بھینے شروع کر دیا جہاں جہاں پہ پڑھتے ہیں ہم لوگ بار بار ایک ہی چیز شروع سے لے کے آکر تک یہ بھولتے ہیں جہاں جہاں پہ پڑھتے ہیں چاہے کسی بھی منڈی میں آئے چاہے ہمارے یہاں پہ آئے چاہے پیچھے کھیتوں میں آئے اس حساب سے رہو ستر کراؤ ان لوگوں سے کیونکہ جتنی کہتے ہیں نا آج ہلکی سے تیجی بننی شروع نہیں ہوتی سو مو سو افائیں انڈی شروع ہو جاتی ہیں چلیے جی بلکل شکریہ شکریہ رانا جی رانا جی میری دکان کا نمبر ہے اے نو سو بیاسی جس کرن ٹریڈرز میرا موبائل نمبر ہے نینی آنوے نو سو نینی آنوے انتالیس چھے سو چار ڈبل نائن ٹریپل نائن تری نائن سکھ زیرو فور شکریہ 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 رانا